فدائے حیدری کے جیالوں اور آج کی اس پروگرام میں شامل ہونے والے تمام مہمانوں ممتاز پیمزادہ صاحب یہاں ایک شیر پڑھ کے رہے تھے تو میں ایک شیر سے ہی اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور میری یہاں آمد کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کوئی حکومت کوئی سیاستدان کوئی منتخل نمائندہ اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو اپنے لوگوں کو یہ دنیا میں کہیں تصور نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سپون فیڈنگ کریں اور ہم انہیں چلنا سکھائیں کام کرنا سکھائیں یا کوئی چیز بنی بنائے ہم انہیں دے دیں یہ تصور ہی نہیں ہے دنیا میں حکومت کا سیاستدانوں کا اور منتخل نمائندوں کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کریئٹ کی جائیں ان کے لیے مواقع بیدا کیے جائیں انہیں با اختیار بنانا ہے تو انہیں اس قابل کیا جائے کہ وہ اپنے کریئر اپنا عیم اور اپنی زندگی کے مقصد کو اپنی مرضی اور اپنے فکر اور شعور کی روشنی میں تیہ کر سکے کہ انہیں آگے کہاں جانا ہے اور کیا بننا ہے ہمارا کام یہ ہونا چاہیے والدین کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم انہیں اس قابل کر دیں انہیں یہ سوچ دے دیں ان کی فکر کو اجادر کر دیں تو میں بھی آج یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ پہلے یہ دیکھو کہ آپ کی سوچ اور فکر کا کیا حال ہے وہ کس اسٹیٹس میں ہے اسے کتنا جھنجوڑنے کی ضرورت ہے آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کتنا بیدار کرنے کی ضرورت ہے تو میرا مقصد یہاں آنے کا یہی ہے کہ اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تو گوونر ہو چیز منسٹر ہو میر ہو اسے لوگوں کا حال پوچھنا ہوگا ان کی خبرگیری کرنی ہوگی اور کبھی کبھی نہ بھی کہیں لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنے نوزوانوں اپنے طالب علموں کی کوئی بھی دعائی ہوگی ان کی کوئی بھی خریاد ہوگی ان کا کوئی بھی سوال ہوگا اس کا جواب دینا پڑے گا اس کے جواب میں ہاں کہنا پڑے گا یہ بات میں اس لیے یہاں کر رہا ہوں کہ فیضان نے بھی یہ بات کہی محمد علی قریشی نے بھی یہ بات کہی کہ بھئی فاروق بھائی بہت کم نہ کرتے ہیں اور ان کے پاس زیادہ تر اپنے نوزوانوں کے لیے طالب علموں کے لیے ان کا جواب ہر سوال کا جواب بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے پاس ہاں ہوتی ہے لیکن یہ جو نہ نہ کرنے کی عادت ہے کہ کسی کو بھی نہ نہ کیا جائے اس مروت کا بھی لوگ تھوڑا زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے ہس سے زیادہ شرافت ہس سے زیادہ صادقی ہس سے زیادہ مروت ہس سے زیادہ نرمہ مزاجی ہے یا نہیں ہے پھر کچھ باتیں کوڈ ورڈز میں بھی ہوں گی بہت نمی بات نہیں میں ابھی گفتگو ختم کر رہا ہوں بس آپ کافی دیر سے بیٹھے محضوز ہو رہے ہیں یہ بڑا یونیک کامبینیشن ہے سپیریچویلٹی روحانیت اور اس کے بعد حصے مزا حصے لطیف انٹرٹینمنٹ جسے کہتے ہیں کہ ان دونوں کا بلینڈ اس طرح آپ کو انرجائز کرتا ہے اس طرح آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ اس اسٹیٹ پر جب محمد علی یہ ساری اپنی کابیشیں پیش کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ذرا لم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساتھ کہ ہم ذرا سی کوشش کریں ذرا سی اور میند کریں تو یہ عرض اور سما ہمارے ہاتھوں میں آ سکتے ہیں پوری دنیا کو ہم تسخیر کر سکتے ہیں ورنہ شاید نے تو ہتیار ڈال دیئے تھے کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا زمین ملتی ہے تو آسمہ نہیں ملتا لیکن جو میں نے یہاں فدائے ہیدری کے پلیٹ فارم پر حصے لطیف کو حصے موسیقی کے ساتھ اور پھر جو ایک جو ہمارا ایک مقصد ہے اور اس میں سپریچویلٹی اور جو روحانیت کو جس طرح ہم نے بلینڈ کیا ہے تو میں اس بات کو ناممکن سمجھتا ہی نہیں ہو کہ یہ آس زمین اور آسمان اگر ہم تھوڑی سی اور مہیند کر لیں امانداری سے کام کر لیں اگر ہم تھوڑی سی اور کوشش کریں تو پھر یہ پوری دنیا ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہمارے قدموں میں آ سکتی ہے یہ ہمارے بچوں کا آئی کیو ایسا ہے ہمارے بچوں کا جذبہ ایسا ہے اور یہ ساری باتیں آپ نے یہاں پر کی میں تو یہاں کئی طرح کے میسیجز ہیں یہ اتحاد بین المسالک کا میسیج نہیں ہے سیزم یہ اتحاد بین المسلمین ہی کا میسیج نہیں ہے بلگہ یہ اتحاد بین المزاہب کا میسیج ہے جو اس پلیٹ فارم سے آپ نے دیا ہے کہ ہم رب العالمین کو اپنا خالق اور اپنا مالک مانتے ہیں تو پھر جو ہمارے آخری نبی ہیں وہ رحمت للعالمین بنا کر بیچے گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں میں گلوکار نہیں ہوں گاہ نہیں سکتا گائک نہیں ہوں میں موڈل نہیں ہوں عطیق عطیق صفیان عطیق صفیان عطیق کی طرح میں کوئی مولانا بھی نہیں ہوں کوئی علامہ بھی نہیں ہوں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں یہ دعویٰ ضرور کروں گا کہ میں مولائی ہوں اور مولائیوں میں آیا ہوں یہ میں ضرور جانتا ہوں اور اسی لیے ہماری لغت سے یہ لفظ ناممکن جو ہے وہ وہ ختم ہو جانا چاہیے ہماری دکشنری میں لفظ نو نہیں ہونا چاہیے ہماری دکشنری میں لفظ impossible نہیں ہونا چاہیے ہر چیز قابل تسخیر ہم تسخیر کر سکتے ہیں ذرا ناممو تو یہ مٹی بڑی ذرخیر حیث تو ہمارا یہ عظم ہے اسی عظم کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت زیادہ اور زبردست خراجے تحسین پیش کروں گا فیضان باخر کو محمد علی قریشی کو سکھیان عقیق کو جو باقی اور آپ پیٹی حیثن بھائی ان سب کو انہوں نے جتنی مہیند کی جس لگن کے ساتھ یہ سارا کام کیا تو اس میں ظاہر ہے میرا بھی تھوڑا فرض بندہ تھا تو میں اس میں انگلی گڑائے کے شہیدوں میں اپنا نام نہیں تو میں نے اپنی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا آپ کا جذبہ ہے اور بہت اچھے کام ہے بہت اچھے کاوش ہے اور اس کو قومی سطح بھی پروموٹ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ یہ آپ نے جو ٹیک آف کیا ہے تو آپ کی جو فلائنٹ میں دعا گوں وہ کامیاب رہے اور آپ بہت جل اسلام آباد میں لینڈ کریں اور لاہور میں لینڈ کریں اور وہ بھی کامیابی کے جھنگے گار تو یہ میری آپ کے لئے دعائیں ہیں میں ایک آخری شیئر بڑھ کے آپ سے اجازت دیروں کا بہت دیر ہوگی ہمیں بھی دو تین پروڑام میں اور جانا ہے حادثے کی ضدو ہیں تو مسکران نہ چھوڑ مشتلات ہیں چیلنجز ہیں رکاوٹ ہیں ہیں منافقت ہیں سب کچھ ہی تو ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر عظم ہے جذبہ ہے صبر ہے استقامت ہے تو یہ سارے چیلنجز کا توڑ ہے اور ہم بھی میں یہ سمجھتا ہوں جو پہلا شیئر میں نے پڑھا کہ وہ چائنیز پروورب ہے کہ don't give fish to your people and but teach them how to catch fish تو enable کرنا empower کرنا educate کرنا یہ ہمارا کام ہے کہ ہم empower کریں اختیار دیں enable کریں اس خابل کریں انہیں opportunity دیں مواقع فرام کریں تو وہ ہم کرنے آئیں چاہے رکاوٹ ہوں مشکلات ہوں چیلنجز ہوں میں یہی شیئر پڑوں گا اور ہمارا تو مسکرانا چھوڑ دیں حادثے کی عزد میں تو مسکرانا چھوڑ دیں زلزلے کی خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں نہ ہی گھر بنانا چھوڑیں نہ ہی مسکرانا چھوڑیں پاکستان زندہ بار فدائے حیدری پائند بہت 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 چھوڑیں بہت